بات نہ کرتا ہوں کہ گنگا میں آنے والے سب بیتیوں کی منوک آمنہ پور نہ ہو اور ہوتی بھی ہے گنگا میں ہی آ جب اس کا کوئی وقت مان جاتا ہے ایک بار شنان کر لیتا ہے تو پھر وہ رہ نہیں سکتا اس کو آنا ہی بڑھتا ہے میں نے آج ایک بینجی کو میں سنا کنچا بار آ چکے ہیں وہ ایسا ہے من جو ہے ہمارا گنگا کی اور تکرشت ہو جاتا ہے اب اور اکار کرم کے انصار ہم جب یہاں پر کچھ اب اپنا بیاکشان بارہ ہوتا ہے اس کے بعد گنگا میں یہ کی آرتی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ججمان ہوتے ہیں جو منچ پہ آتے ہیں اور آرتی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم آرتی کریں گے آرتی کرنے کے پس چار ہم نے یہاں دولائنے بنانی ہے آپ نے ایک لیڈیز کی اور ایک جنٹس کی ہے اور اپنا کو جہور رکھئے دگمان جہور سے پڑھا ڈال کے جائیے ہمارے لوگ پڑھے ہیں مبسطہ کو بنائی رکھئے مریادہ کو بنائی رکھئے روس کہتے ہیں اتنا ہی آن دیجئے جتنا کانا ہے کسی 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 کمی کمی نہیں ہے بھگوان کی بہت قربہ ہے تو اسی شبتوں کے ساتھ میں آپ سے شما چاہتا ہوں بے سانچے دروار کی گنگا و نئیہ کی اب آرتی ہوگی پنڈجی آرتی کرویں گے اس کے بعد پرشاد بطل نہ ہوگا اس کے بعد ہو جانا ہم پرشاد کے روپے لیں گے پورٹ پرنے بعد ماننصرہ سانسکر جی اور ان کی سسن اس کے ساتھ یہ جو دلی سے پڑھا رہی ہیں ان کا نام وہی لکھر کے یہاں آئے نہیں لیکن وہ مسرج کے پاس گئے تھے اور وہ ہی آکر کے ان کا سطر بار اتر آ جائیں گے اور مانگنگا کی آرتی کر کے پرنڈجی بھاگی بنیں مہاجن جی ان کا نام ہے یہ اچھے اچھے بوجھنام میں کلا رہے ہیں مہاجن جی اور ان کا نام ہے جان' گھا مہاجن جی اور ان کا نام ہے اچھے بوجھا گھا جان' جین' حر بس جان' حر بات تو مہاجن جی اور ان کے ہوسرے نیر میں کے ساتھ یہ escolہ آنڈہ مہاجن جی اور ان کے ساتھ سرم پڑے جو تیری سنب پر جاتا اوم جرگن کے ماتا اوچ سگر کے تارے سب جرگ نویاتا مریا سب جرگ کو جاتا اوم جرگن کے ماتا اوم جرگن کے ماتا ایک ہی بار جو تیری سرنا گتی آتا مریا سرنا گتی آتا یم کی پراس می تاکر من کی پراس می تاکر فرمگتی پاکر اوم جرگن کے ماتا 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 جرگن کے ماتا اوم جرگن کے ماتا تم جرگن اور مميز توم الگ viاراتا اوم جرگن کے ماتا اوم جرگن کے ماتا موسیقی 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 یہ کرم ہوگا یہ مان تو اس نہیں کرو مان نہیں فیرے دیں مالانی فردی ہے وہ زیر تھے گا ہے جیب فیرے مکمائی مانوان براتکالنیت کے پردیش میں آپ سردار بھاو کے ساتھ جو دینک پرسادو جنہ کے انتر پدھارے جمانگن ہیں ان کے لئے پرتی دن یہاں پر نتی حمن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جتنے سردارو یہاں پدھارے ہوتے ہیں سب ہی کا یگ کے مادم سے ان کی بانے بھی پتھر ہو ان کا سوان سے بھی بھوٹ رہوں اور نیتر بھی بھوٹ رہوں اور کر یعنی ہاتھ سے بھی ان کی سیوا کر کے آپ پرلین کر دیں مانوان کھی پرماتمن نما پرمپو جنی پراتا سمرنی پاپ تاپ سنتا پھارنے والی گنگا مہیہ جی کے چرنوں میں شت شت پرنام کوٹی کوٹی پرنام دنڈبت پرنام جمہویاتری بھوٹ میں آئے ہوئے سبی بھوٹوں کا جمہویاتری بھوٹ نیاز کی اور سے میں ہار دیکھ ابھی نندن کرتا ہوں سب کو بندن کرتا ہوں آج بہت ہی میرا من پرسند ہو رہا ہے کہ اتنے پرفلت شتاگن اور اتنی سنکھیا میں شتاگن جمہویاتری بھوٹ میں پتھارے ہوئے ہیں یہ ہمارے لئے بڑا صبح کے ہمارے پوچھنی شاستری جی بڑی جانورتک باتیں آپ کو بتا رہے تھے ہمارے پندل جوشی جی یہ بھی ویاکھیان کے بڑے اچھے مہارتی بن رہے ہیں بڑی بڑی جانورتک باتیں بتائی لیکن سمی کا باغ شاستری جی سے میں شما چاہتا ہوں کہ سمی کا باغ ہے ہمارے یادری بھن بھن بھنوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں لنگر پوچھن کا بھی کارکن کرنا ہے تو اس لئے کل بھی شاستری جی کو ہم سمیں دیں گے ایسے ویچار سننے بڑے کم ملتے ہیں اور ہمارا صبح کہہ کہ شاستری جی یہاں پر آئے ہوئے ہیں شوتاو یہ پاونس تھل یہاں پر ہمارے شاستری جی باتے ہوئے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بہت ہی کبھترستان ہے یہ یہ پیتل کا سٹیچو جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سورگی ہے سب پاز جی گھتا جو ہمارے فانڈر ممبر تھے جمہو یادری بھن کے یہ ہمارے سنگرکشت تھے یہ سنسار سے چلے گئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہیں ادرش ہیں ہمیں ابھی نہیں یہ مارگرشن کرتے رہتے ہیں میرا سبہ کے ہے کہ جب ہم نے یہ بھومی بھوجن کیا تھا بھومی خریدی تھی میں ان کے ساتھ تھا اور آج تک مائیہ کی کرپہ کہ میں یا ان کے اشیر بار سے چل رہا ہوں یہ پاونس تھل دو ہزار چودہ چودہ ہیں اپنے کو ہم نے اس کا شبرن کیا تھا ہمارے بھارک ماتا مندر کے ستے مند نشرا جی ہمارے بابا رام دیب جی کے بھائی آئے تھے اور اس درشن چینل جو ہے اس کے مالک پرام سابلوگو نے اس کا بیدی بھد پود گارڈن کیا تھا اس دن سے لے کے آج تک یہاں پا نرانتر خانومان چلیسہ رام چترمانس بھجن کیردن چلتا رہتا ہے اور ہمارے جیسے اگیانیں اپنے اپنی منیجمنٹ کے بارے میں اپنے اپنے جو بھی ہماری گائیڈ لینڈز ہیں وہ آپ کو عمل کراتے رہتے ہیں یہ جو سندر بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نرمان ہم نے پانچ مارچ کو شلانیاز کیا تھا شلانیاز شلانیاز شلان پتھر جو ہے اس کو شلانیاز کہتے ہیں ادھیات مکروب میں یہاں پر جتنے بھی بھکتیاں آئے ہوئے تھے سب ہم گاتے بجاتے پورے 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 پورا سندر پٹھا ہوکے گندہ مہیا کے چرنوں مگے تھے شنان کر کے ہر کوئی بیتی ایک ایک شلال آیا تھا اس شلعہ کا ہم نے رومی میں شلانیاز کیا بیدی وقت پوجہ آرچنہ کی اور پانچ مارچ دوہزار سولان یعنی کہ ایک سال اور دو تین مینے میں یہ ہماری پوری کی پوری بیلڈنگ جو ہے یہ کڑی ہو گئی ہے اس کا سائز چالی فٹ پہ یسی بھلتا ہے پہلا لانٹر ہم نے سولہ فٹ پہ ڈالا ہے پھر تیرہ فٹ پہ ہے پھر تیرہ فٹ پہ ہے پھر گیارہ فٹ پہ ہے یہ 57 فٹ بنتی ہے ہائٹ اس کی اور پندرہ فٹ کے اوپر ہم گمبت لگا رہے ہیں اور ٹوٹل ہائٹ بیلڈنگ سے اوپر جا رہی ہے بہت ہی سندر دیزائن ہم نے بنایا ہے اس کا جو فرنٹ ہے اس پر دو بڑے ہی اچھے سائز کے دو ہاتھی اس طرح اپنے سند کے ساتھ کڑے ہیں ان کا نرمان ہو رہا ہے جو پہلا تل ہے اس میں ہمارا یہ جو مندر بنا ہوئے ہیں پنچ مندر جب ہم نے انیس سو ٹھانوے میں یہاں پر ہمارے مندر سطابت کیا تھا دیب کا سطابت کیے تھے تو ہم نے اس وقت اس کو چل پرتشتہ میں ہمارے شاصلی دلوں کا کہیں ہمیں بجار تھا کہ چل پرتشتہ میں رکھا جائے چل پرتشتہ کا مطلب ہوتا ہے پرویننٹو شفٹ تو یہ مورتیاں جو ہیں سارے کی ساری پہلے پر پرتل میں چلے جائیں گی وہاں پر سنگھ آسن بڑھ رہے ہیں آپ لوگ جروح دیکھنا اور دیکھ پی رہے ہوں گے بغار رام جی پریوار رشن پریوار اور بھولے شنگر یہ سامنے جائیں گے صفاتک کے شیولنگ جو ہیں وہ بھی وہاں پر ستاکت ہو جائیں گے اور جو سائٹ والز ہیں اس میں نردرگاہ اور جمعوں کے ہمارے جتنے بھی پرستستان ہیں ہمارا پربوزل ہے کہ ان میں سے ہمارے شاتری لوگ رسج کر رہے ہیں ہر دیوتا کے بارے میں کہ وہ مورتی کار جو ہیں وہ بھی اس سلام میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے وچار کے انساہ اس مندر میں پہلے تل میں بابے والی ماتا سوگرالا ماتا ماتا بالا سندری رونات مندر پیرکھو شنکرہ چارے خریب کھیربوانی پورمانڈل بھٹا امرنات جی امرنات جی مانگلا ماتا چچی ماتا سرچل ماتا بابا کالی بیر جی راجہ منھلیک جی بابا نار سنگ جی بابا سربج جی بابا بہر جی بابا ماتا مشیل جی داٹا رانپا جی بابا ستھ گوریہ بابا مرپنات بابا چملیال تامنی منگر شیب کھوڑی ویر چندہ اگر آگی ہمش کنپا لڈاک کے مانسر یہ ہمارے پروپوزل میں ہیں اور ہم آلماسٹ ہم فائنل کر رہے ہیں اگر آپ کی اچھا ہو کہ کوئی مورتی آپ لگوانا چاہتے ہیں آپ کا کوئی دیوتا ہے کوئی ستھان ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس قربین ہے آپ ہمارے مصرہ صاحب سے سمپر کر سکتے ہیں اور جو دوسری سائیڈ ہے ایک وال پہ یہ آگئی اور دوسری جو وال ہے اس میں ہمارا بچار ہے کہ جمعو پراند کی جو بھوٹیاں ہیں ان کی ہم مورتیاں بنا کے ان کی اس کول ہوتی اس میں ہیں جمب رایا جمبو لوچنجی بہو لوچن جی مہارے گلاب سنگھ جی مہارے گرنویر سنگھ جی جنرل جورابر سنگھ جی لالا ہنسرا جی بابا جتو بابا مہیمل برگیٹی اور ہندر سنگھ جی میجر سو امنار چھرما جی ان پر بچار ہو رہا ہے تاکہ جمعو کے لوگ آکے دیکھیں کہ جمعو کی مہان بھوٹیاں جو ہیں ان کو بھی ہم پوجنا میں کر رہے ہیں جو ابروالا ستھل ہے اس میں اس میں اس میں مشنو جی کے تاشفتار ان کی مورتیاں بڑھ رہی ہیں اس کے بعد نو ترکہ جو ہے وہ اس طاپک کریں گے ابھیر جی کی مورتی بن رہی ہے گنپدی گنیس جی کی سکھی بنائے گا ممبے کے سٹائل کی مورتی جو ہے یہ مورتیاں لوگوں نے دینے والوں لوگوں دانمیروں نے یہ بکر والی ہیں مورتی ہیں انمان ٹھیک کی بڑی اچھی مورتی لگ رہی ہے اور اس طرح یہ سارے کی ساری مورتیاں جو ہیں یہ یہاں پر ستاکہ جو لائیں جو تاپ والا ہے گیارہ پٹ والا جو ایریا ہے اس کو ہم ایک ایسا روم بنا رہے ہیں جو بالکل ساؤن پروف ہوگا یہاں ادھیات مکتہ کے لئے وہ بنا رہے ہیں بالکل ساؤن پروف بالکل ایسے کھاموشی والا اس میں ہمارے ایک گاکسہ آئے ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھ کے آپ لوگ ساؤنہ کر سکتے ہیں ساؤنہ کے اندر بن جائے گا ہم نے پشے ایک یوگا کا آشن کی یہاں پر لگایا تھا اور یوگا کے بارے میں بتاؤں یہ جیون سانسوں کا کھیل ہے سانسوں کا ساؤنہ ساؤنہ یہ ہمارے جیون کو بہت 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 چاہ دیتا ہے اسی طرح سے ہم وہاں پر ساؤنہ جو ہے وہ کرائیں گے پراتک یوک کرویا تھا انہوں نے ہمیں ہم نے ایک کیمپل لگایا تھا یہاں پر شیور لگایا تھا تو ہمارے جو یوگی آئے تھے انہوں نے ہم سب کے ناک میں دیسی گی ڈالا تھا اور ہمیں دیسی گی ڈالنے کے بعد ایک کٹھے کر کے سرکل میں بڑھایا اور ایک جودی جلائی ہوئی تھی اور ہمیں کہا کبھی کل ساؤنہ میں بیٹھ جائیے اور اس کو دیکھتے رہی ہے ہم پانچ منٹ سے شروع ہوئے تھے اور کرتے کرتے ہم پچیس منٹ تک پہنچ گئے تھے بہت ہی انمد آتا ہے ادیاد میں کناند آتا ہے اسی بیس پہ ہم وہاں بھی کر رہے ہیں اور ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کنسل کیا یہاں یوگا کی ڈاکٹر صاحب کو وہاں پر ایک ہون کی بشیش پہ بستہ کر رہے ہیں ایسی ایسی چڑی بھوٹیاں ہیں جن کا ہون ہوتا ہے ان کا دھویں جب ہماری باڈی میں جاتا ہے تو دیٹ ورکس بڑھا ہے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے ایسی ایسی بماریاں ہیں جو دوار میڈکیشن کے دھویں سے ٹھیک ہوتی ہیں یہ پرابطان رکھا ہو گئے ہم نے تو یہ مندر جو ہے اس کا نرمہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں یہ مستر پڑھے رہا ہیں یہاں پر برلڈ نونڈ آرٹسٹ ہیں جو نے ہمارا گیٹری بنایا ہے یہ گنگاس کلی بنائی ہے وہ کام پر لگے ہوئے ہیں وہ گنیشی کو مانتے ہیں بہت زیادہ اب گنیش اس سب کے بعد ہمارا کام جو ہے یہ ننطر یہاں پر شروع ہو جائے گا ہمارے اب اتنا رش پڑ گیا کہ ہم نے مندر کا جو فرسٹ فلور سیکن فلور ہے وہاں پر ہم نے لوگوں کو ٹھہرایا ہوئا ہے میرے سامنے ملکیاں پیٹھی ہوئی ہیں بغوان کے روپ میں ہم نے ان کو بٹایا ہوئا ہے کتنے سباکشالی ہیں کہ اسی مندر میں ان کو ہم نے ٹھڑایا ہوئا ہے اسی کے ساتھ ہماری یقیشالہ ہے یقیشالہ جو ہے یہ ہماری اسی سو استارہ دن ہو گئے آج اس کی اگنی کو جلائے ہوئے ہیں آٹھ ہزار دو سو چودہ دن آج ہو گئے ہیں اگنی کو جلائے ہوئے ہیں ہم نے اس کا جب نرمان کیا تھا مجھے یاد ہے نور آئی شاستری جی اپنے دوار کرنا شاستری جی اور بڑے بڑے اچھ پوٹی کے شاستری جی یہاں آئے تھے انہوں نے اس کا نرمان کروایا تھا انہوں نے شان دہی دی تھی اس کی اور آج اسی دن اگنی ہم نے جلائی تھی آج باسی سو چودہ دن ہوئے ہیں ہم نے کبھی ماجس کا فیوگنی کیا اگنی نرمان کر جل رہی ہے اور اس کی جو بھولی عبوتی ہے عبوتی جو ہوتی ہے اس کو ہم کبھیوں میں بند کر کے ہر گھر میں پرشاک کے ساتھ دیتے ہیں جو لگانے سے بہت ہی قضی ہوتی ہے اس جب نشالہ کے بھی ہم نے کنر اس کا ری سٹیکچرنگ کی ہے نرمان کر رہے ہیں ایک ہم نے دروازہ جو ہے وہ رکھا ہو رہا ہے اس کو ڈیڑھ ہوتو پر کر کے اس کی جو خائٹ ہے ایڈ بار ہمارا گرون لیول پر ہو جائے گی اور وہاں پر ہم نے نئی گرلنگ کی ہے مندروں کے بچاؤ کے لئے بھی انتظام کیا ہوا ہے اس مندر میں میں ایک بات بھول گیا ایک طرف ہم نے سیڑھی لگائی ہوئی ہے اور دوسری طرف ہم لفٹ لگا رہے ہیں لفٹ جو ہے بڑی ہی موڈن ٹائپ کی مڈیل ہوگا شیشے کی بنی ہو لفٹ جو ہے اس پر نرمان ہو رہا ہے وہ لفٹ لگ جائے گی پھول وہاں پر آپ کو ملیں گے بڑے سندر پھول جیسے ایک آئیکل سنگل ڈالی آتی ہے آپ جائیے ماتھا دیکھئے سب کچھ پاؤں دھونے کے لئے جل کی بوستہ سب کچھ ہوگا وہاں پر جوتے رکھنے کی جگہ ہوگی اس کے ساتھ یہ جو ہماری یقشالہ ہے یقشالہ کے ساتھ ہی ہم نے ابھی پچھلے مینے ہی ایک بیس فٹ بھائی تھارہ فٹ کا ایک اور وشیش مندر جو ہے اس کا ہم نے نرمان شروع کر دیا ہے وہ ایک شیوالے ہوگا شیو جی کا شیو لنگ ستاپک کر رہے ہیں اس کے آگے پیچھے بیٹھنے کی بوستہ ایسے کر رہے ہیں کہ چار جوڑے اس میں بیٹھ جائیں گے اور اس کے ساتھ ہمارا پندک بھرگ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اس کے پیچھے ایسا پروین ملا رہے ہیں آٹھ جوڑے اور بیٹھ جائیں گے چار جوڑے سنٹر نہ بیٹھ جائیں گے شیو لنگ ستاپک ہو جائیں گے چاندی کی جلہری بار بار لگ جائے گی اور اس میں ایک شیرنگی جو ہے اس ٹائپ کی ہم ستاپک کریں گے کہ سارے لوگ اپنے بیٹھے بیٹھے بندے جی منتر کر رہے ہیں رودرہ بشیق ہو رہا ہے جل لوگ وہاں پر بیٹھے ٹال رہے ہیں اور ایسا پائٹنگ سسٹم ہے کہ سیدھا شیو لنگ پر پڑھ رہا ہے برد بکت کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے ایسا ایک چھوٹی شیرنگی لے کے بڑا مشکل ہے بیٹھا رہے بندہ ہم نے وہ سسٹم ڈیوائز کیا ہے اور اس مندر کا نرمان جو ہے تو ہم شروع کرنے والے ہیں ہمارے دماغ میں آیا ہے کہ جو لوگ اس میں یوگتان دینا چاہتے ہیں تو گیارہ ہزار پہ اس کے لئے ہم نے رکھا ہے کہ گیارہ ہزار دیکھیں اس شیو مندر نرمان کے لئے آپ بارم بڑھ سکتے ہیں اور اس کے میں یوگتان دے سکتے ہیں پنجا سر روپیہ پرس کے فٹ ہم نے مندر کا لئے گوشت کیا تھا اور ہمارے چوکڑا جی آئے ہوئے ہیں بڑے لکھی ہیں ہی بازدی فرسٹ مین مجھے یاد ہے انٹا بیٹے جہاں پر یہ بچارہ تاڑیم جائیہ سکربار کے لئے انہوں نے شروع کی دی اور ہم نے بھولا ہی تھا تو لائن لگی ہی تھی مارے پاس اور آپ کے یوگتان سے بلڈنگ کڑی ہو گئی ہے آپ مرتیوں کا یوگتان دیجئے کسی چیز کا جیغت دون دیجئے اگر ہمارے یہ سنگھ آسن بننے ہیں ایک مین گیٹ بننا ہے اب ہم نے یہ جو لوگوں کو ٹھہرایا ہوگا ہے وہاں کا بجیدی کی ووستہ نہیں تھی پانکھوں کی ووستہ نہیں تھی تو یہاں پیٹھے ہو گئے ہیں نام نہیں لینا چاہتا ہے انہوں نے پندرہ پانکے آپ کا یوگتان آرہا ہے کسی نہ کسی روپ میں آرہا ہے اور لگ رہا ہے آئے لوگ پانکے کی حوال دے رہے ہیں اور وہ دگانے والا جو ہے اس کو کتنا نمدہ آرہا ہوگا یہ یادری ٹھہرے ہوئے ہیں میرے پانکے چل رہے ہیں جیون میں اسی طرح کچھ نہ کچھ رہا ہے وہ چلتا رہنا چاہیے اور چلتا رہتا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ اور بھی ہمارے بوستہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ہم نے آپ لوگ کی صوبیتہ کے لیے ہمارا بہن بہت چھوٹا پڑ رہا ہے کسی زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ بہت بڑا بہن ہے آج بہت چھوٹا پڑ رہا ہے ہم نے اس بار لگ بگ ساڑھے تین سو کمرے جو ہیں یادری ومن کے باہر لیے ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو ٹھہر آیا ہوئے ہیں ہمارا سامنے والا حال یہ دو فلور اس کے ہمارا جہاں بوجن کرتے ہیں وہ حال اور ہمارا جہاں جہاں مل رہی ہے بیڈنگ روائی ہے لوگوں کو وہاں پر ٹھہر آیا ہوئے ہیں منیجمنٹ لگی ہوئی ہے ہوجها ہے ہوجها مارا جہاں ہوجها ہوج آیا ہوجها